نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو بات کرنے والے ہیں بندھن بینک شیئر کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فلال میں ریکاوری کا سلسلہ سارے سٹوکس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے نفٹی ففٹی کے جتنے بھی سارے سٹوکس ہیں ان کے اندر کافی ہائی مومنٹم آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے بینک نفٹی کے شیئرز کے اندر جو ہے بعد میں ریلی بنتی ہونے در آئیے سب سے پہلے نفٹی کے اندر آپ کو ریلی مومنٹم سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آئے تھا تو اب جتنے بھی بینکوں سے ریلیٹڈ سٹوکس ہیں ان کے اندر جس طریقے کے ریکاوری دیکھنے کو مل رہی ہے تو ہمیں جو ہے تھوڑا سا گھبرانہ نہیں چاہیے تھوڑی بوت اتار چڑھا آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں فلال میں کیا ہے کہ رسکی لیول پر اس سمیں یہ ہے یہ ٹریڈ کر رہا ہے تین سو پچاس روپے کے آس پاس جو ہے ایسا لیول مان کر چل سکتے ہیں کہ سٹوکس کے اندر دونوں لیول بن کے آ سکتے ہیں اوپر لگپک تین سو پینس اٹھ کا اور نیچے لگپک جو ہے تین سو بیس روپے تک کا لیول یہ سٹوکس آپ کو دکھا سکتا ہے کیوں کہ ایسا کیوں بول رہا ہے کیونکہ دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بجار کیا رجان جو ہے آپ دو کی سمجھ کے چلیے گا نیفٹی لگپک بارہ جار آٹھ سو کے آس پاس جو ہے ہائی بنایا اس کے بات جو ہے آپ جس طریقے سے بجار میں اگر کرنٹ لیول کی بات کریں تو فلال میں انڈیسنس اگر فیوچرز کی بات کریں اگر نیفٹی فیوچرز کی بات کریں تو اس کے اندر کافی تگڑا مومنٹم ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو اگر بجار کے اندر سکراتمہ کر رجان اگر آپ لے کر چلیں تو ہو سکتا ہے کہ تیرہ جار کا لیول بریک کر لیں تو تیرہ جار کا لیول بریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹوکس آپ کو کافی اوپر اوپن ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے تو ان کے اندر کافی تگڑی ریلی جو ہے آپ کو اوپننگ میں دکھائی دے گی شروعات میں دکھائی دے گے اگر بات کریں ٹیوزڈے کے ٹریڈنگ شہسن کے دوران تو اگر سٹوکس کے اندر اگر ان سارے سٹوکس کے اندر جتنے بھی نفٹی فیوٹی بینک نفٹی کے سٹوکس ہیں تو اگر اوپر کی جو ہے اگر ان کے اوپننگ ہوتی ہے تو پھر جو ہے ایک پروفٹ بکنگ ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر موٹا موٹی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لگوگ تین سو ساٹھ تین سو پینسٹھ کے آسواز یہ سٹوک تین سو ستر تک کے بھی لے گر اگر آپ کو دکھاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر گراوٹ دیکھنے کو مل جائے فیلال میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں طرف کے لیول سٹوکس میں بنتے ہوئے نظر آسکتے ہیں پر دوستو دوسری چیز سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ تیرہ جار کے اوپر کھلنے کے بعد میں اور بھی تکڑی ریکووری ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے میں بھارتی بجاروں کے اندر جو کلو لے رہے ہیں وہ امریکن بجاروں سے لے رہے ہیں اور وہ لگاتار مجبوط اس سے میں ہم لوگوں کو دکھائے دے رہے ہیں تو دو چیزیں آپ سمجھ کر چلیے گا کیونکہ جب تک امریکی بجار کمجوری نہیں دکھائیں گے تو بھارتی بجاروں کے اندر تو آپ کو کمجوری دیکھنے کو ملنے والی نہیں ہے اگر بھارتی بجار مجبوط رہیں گے تو جم کر خریداری ہوگی آپ دیکھیں کتنے چوکانے والے آکڑے آپ سامنے آئے ہیں کہ مہورت ٹریڈنگ کے دوران جم کر مال اٹھایا گیا ہے اور ڈیلیوری اس طرح کی اٹھائی گئی ہیں تو ان کے اندر فلال میں ہم لوگوں کو ریلی بنتی ہوئی نظر آ سکتی ہے تو اب کل کے ٹریڈنگ سیسن میں دیکھنے کو ملی جائے گا باقی اگر بات کریں ایک مہینے کے دوران کس طریقی کی چال اس شیئر کے اندر دیکھنے کو مل چکی ہے تو لگ بک دو سو پچاسی دو سو اسی کے اس پاس سے سٹاکس کے اندر مومنٹم ہم لوگوں کو دیکھنے کو پہلے ہی مل چکا ہے اور لگ بک اٹھارے پرسنٹ سے زیادہ کی پوزیٹیو ریٹرن دیکھنے کو مل چکے ہیں تو فلال میں کیا ہے کہ اگر چارٹ دیکھنے کی کوشش کریں تو کافی اتار چڑھاو والا دن رہا ہے لگ بک تین سو اسی کے لیول کے اس پاس تک جانے کے بعد میں گراوٹ دیکھنے کو ملی نیچے گیا ہے لگ بک دو سو پچاس کے اس پاس جن لوگوں نے مال اٹھایا ان کے لئے تو بہت اچھی بات ہے اوپر کے لیول پر لگ بک جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سو روپے کیا اس پاس جو اسی میں پہنچنے والا ہے اور فلال میں کیا ہے کہ آگے کہاں تک کی چارٹ سٹوکس کے اندر بنتی ہوئی نظر آ سکتی ہے ایٹر لیٹ کے اندر دیکھیں کافی اتار چڑھا آپ دیکھنے کو ملا ہے دوستو آپ ایک چیز اوبزار کر لیجے گا جتنے بھی بینکوں سے ریلیٹڈ بینک ہیں جتنے بھی ان کے اندر آپ کو جو ہے ایک دم سے اوپر کی چال بنتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے ان کے اندر ریکاوری ہو رہی ہے بٹھ ریکاوری ریٹ جو ہے سلو ہے بٹھ دیرے 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 کر کے اوپر کی طرف ہی جو ہے روزان ان کا بنا ہوا ہے دوستو بات کرتے ہیں پانچ سال کے دوران کس طریقی کی چال اس شیئر کے اندر دیکھنے کو مل چکی ہے تو ایسا تو ہے نہیں زیادہ پرانا یہ سٹوکس ہے لگ بک 2018 کے اندر جو ہے بات کریں تو تو جس طریقے سے سٹوکس کے اندر نیچے کے لیول سے ریکاوری ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملی ہے تو اگر لونگ ٹوم کا پروسپیکٹس آپ رکھتے ہیں تو ہمیں اسے لگتا ہے کہ لگ بک ایک سال کا ٹارگٹ آپ رکھتے ہیں تو لگ بک چار سو ساڑھے چار سو روپے تک کے لیول آپ کو آسانی سے سٹوکس کے اندر دیکھنے کو مل سکتے ہیں خلال میں کیا ہے کہ جس طریقے سے بینکوں کے اندر اچھال آیا ہوا ہے کہ آس پاس مارکٹ جائے گا تو یہ تو سکھر دیکھنے والی بات ہوگی کہ چودہ ہزار بجار جائے گا یا نہیں جائے گا تو اگر چودہ ہزار تک بجار جاتا ہے تو تب تک تو کافی تفانی آتانک مچ چکا ہوگا بجار کے اندر تو دوستو یہ تو ساری چیزیں دیکھنے والی ہوں گی آگے لونگ ٹوم میں کس طریقے کا ہونے والا ہے فلال میں کیا ہے کہ خریداری کے لیے تو آپ تھوڑا سا آپ کو رکنا چاہیے سٹوکس کے اندر گرابٹ ہو سکتی ہے اوپر کے لیول پر پروفٹ بک کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سٹوکس کے اندر نیچے کے لیول بنتے ہوئے نظر آئے تیرہ ہزار کے لیول کے آس پاس تھوڑا سا بریک لگنے کی سمبھاؤنا ہم لوگوں کو ہوتی ہوئے نظر آتی ہے باگے اگر زیادہ اوپر اوپن ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی اور جو ہے سٹوکس نفٹی کے اندر تیجی بنتے ہوئے نظر آئے تو سارے جتنے بھی سارے سٹوکس ہیں لگ بگ تین سو ساٹ کے آس پاس اوپن ہوتا ہے تو تین سو ستر کے آس پاس سے گرابٹ ہونے کو مل سکتی ہے تو یہ لیول دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی پوزیشن جو ہے اپنی وائنڈ آٹ کر سکتے ہیں دوستو کری جان کر یہاں آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو لائک جرور کیجئے گا چینل سبسکرائب کر کے رکھ لینا تاکہ نئی ویڈیو کے نوٹفیکشن سیدھے آپ کے موبائل پر مل سکیں تینکیو سو مچ پر گوچن